روانسال کا آغاز سوشل میڈیا پر ایک دلچسپ فرنٹ ٹین یئر چیلنج سے ہوا جس میں دنیا بھر کے افراد اپنی دو ہزار نو اور دو ہزار انیس کی تصاویر پوسٹ کر کے دکھا رہے ہیں کہ ان کی شخصیت میں دس پرسوں میں کیا فرق آیا عام افراد ہی نہیں بلکہ معروف شخصیات بھی اس چیلنج کا حصہ بن رہی ہیں اور اپنی شخصیت میں تبدیلی کا اظہار کر رہی ہیں ان میں سے ایک معروف اداکار زاہد احمد بھی شامل ہیں در حقیقت یہ وہ اداکار ہیں جو واقعی ان دس پرسوں میں مکمل طور پر خود کو بدلنے میں کامیاب ہوئے زاہد احمد نے اپنی زندگی کے متعلق اہم رازوں سے پردہ اٹھایا اور ایسی ایسی باتوں کا انکشاف کیا جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے انہوں نے مزید کیا کہا اس حوالے سے ہم آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے نظر ڈالتے ہیں زاہد احمد کی زندگی کے کچھ اہم پہلوں پر لیکن اس سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے ٹین یئر چیلنج آخر کیا ہے ماضی میں خود پر برف کی بالٹی ڈالنے ڈانس اور کیکی چیلنج سامنے آ چکا ہے لیکن یہ نیا ٹین یئر چیلنج ان سب سے ذرا مختلف اور شاید آسان بھی ہے سوشل میڈیا کے دور میں ہر چیز انٹرنیٹ پر بہت جلدی پھیل جاتی ہے جیسے حال ہی میں انسٹاگرام پر ایک انڈے نے موڈل اور اداکار کیلی جینر کا ریکارڈ توڑ دیا تھا جن کی تصویر کو انسٹاگرام پر سب سے زیادہ بار لائک کیا گیا تھا اور اب ایک ٹین یئر چیلنج کے نام کا چیلنج بھی خوب وائرل ہو رہا ہے جس میں صرف عام لوگ ہی نہیں بلکہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے ستارے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اس چیلنج میں لوگ اپنی دس سال پرانی تصویر کو آج کی تصویر کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ گزرے دس سال میں ان میں کتنی تبدیلی آئی تو اب بات کر لیتے ہیں زاہد حامد کے حوالے سے زاہد حامد کا شمار ایک کمال اداکار کی حیثیت سے لیا جاتا ہے انہوں نے بے شمار ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے اور اپنے آپ کو خوب بنوایا اور تھوڑے ہی عرصے میں پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے جن ڈراموں میں انہوں نے اداکاری کے فرائض سر انچام دیئے اس کی فہرس تو طویل ہے ہم آپ کو ان کے چند مشہور ڈراما سیریل کے بارے میں بتاتے ہیں جس میں ذرا یاد کر بے شرم یہ فہرس کافی طویل ہے زاہد افتخار حامد 20 ستمبر 1984 کو راولپنڈی میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم پنڈی سے حاصل کی اور پھر پریسٹن یونیورسٹی سے مارکٹنگ میں اپنی ڈگری مکمل کی زاہد حامد بہت اچھی پینٹنگ اور سکیچنگ بھی کر لیتے ہیں زاہد حامد بچپن سے ہی غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے لیکن کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر زاہد کی ایک تصویر وائرل ہوئی جس سے لے کر سوشل میڈیا پر کافی بحث چڑی کہ کیا یہ تصویر واقعی زاہد حامد کی ہے اس حوالے سے زاہد نے خود ہی پردہ اٹھا دیا اور ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے مطالق کچھ اہم حقائق کے حوالے سے بھی بتایا ہے جس کا جاننا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہتا ہے کچھ بننا چاہتا ہے جسمانی طور پر خود کو حیران کن حد تک بدل دینے والے زاہد نے انسٹراغرام پر یہ تصویر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا یہ امیر بمقابلہ غریب نہیں بلکہ یہ پرعظم اور حوصلے سے محروم کے درمیان مقابلہ ہے وسال، پکار، بے شرم اور دیگر متعدد ہٹ ڈراموں میں کام کرنے والے زاہد نے دو ہزار سولہ میں ایک فیس بک پوسٹ پر اپنی شخصیت میں تبدیلی کا راز بتایا تھا اگر آپ کو وائرل پوسٹ یاد نہ ہو تو یہ جان لے چند سال پہلے تک زاہد جسمانی طور پر چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے اور گنچپن کا شکار ہو چکے تھے ان کی زندگی کا سفر کسی ڈرامے کی طرح ڈرامائی ہی ہے زاہد نے اس پوسٹ پر لکھا جو تصویر متعدد ویب سائٹ پر گھوم رہی ہے اور لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ حقیقی ہے یا نہیں تو اس کا جواب ہے ہاں وہ حقیقی تصویر ہے بائیں جانے بھی میں ہی ہوں مگر ہر تصویر کی طرح آپ پوری کہانی سے واقف نہیں اپنے بالوں سے محروم سر کے حل سے لے کر زیادہ جسمانی وزن تک میں نے بہت کچھ کیا میری کہانی یہ ہے اپنی پوسٹ میں انہوں نے بتایا کہ وہ دو ہزار گیارہ میں ایک آئی ٹی کمپنی میں چیف آپریٹنگ آفیسر تھے اسی سال شادی ہوئی اور وہ ملیشیا ہنیمون پر گئے جہاں آخری روز معلوم ہوا کہ کمپنی ہی ختم ہو گئی وہ فراڈ کمپنی تھی اس کے بعد وہ نئی نویلی بیوی کے ساتھ پاکستان اس حال میں آئے کہ ملازمت سے محروم جبکہ کریڈٹ کارڈ پر بہت بھاری کرزہ لے چکے تھے جس کے بعد ملازمت کی تلاش شروع ہوئی جبکہ ازدواجی زندگی بھی خطرے میں پڑ گئی دو ہزار بارہ میں ان کا ایک حادثہ ہوا جس سے ریڑ کی ہڈی متاثر ہوئی چار ماہ تک وہ ہلنے کے قابل بھی نہیں تھے اور لگ رہا تھا کہ شادی ٹوٹ جائے گی تہم اسی دوران انہیں اچھی آواز پر ایک ریڈیو شو ملا مگر ریڈیو کے لیے کام کرنے کی کوشش میں ریڑ کی ہڈی کو مزید نقصان پہنچا اور چلنے پھرنے سے کاثر ہونے پر ریڈیو کی ملازمت بھی ختم ہو گئی مگر خود اعتمادی باقی تھی سب سے پہلے انہوں نے اسلام آباد میں جا کر پیمز میں ریڑ کی ہڈی کی سرجری کا مشورہ کیا اور آپریشن کے بعد چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے جس کے بعد انہیں دس گناہ کم معافضے پر ملازمت ملی جہاں کام سخت تھا اس دورانیے میں انہیں پی ٹی وی ہوم پر انگلیش فلموں پر بات کرنے کا شو ملا جس سے کچھ وقار بہال ہوا دو ہزار تیرہ میں پی ٹی وی ورلڈ کے لانچ کرنے کے لیے ان کی خدمات حاصل کی گئی مگر پی 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 حکومت ختم ہونے کے بعد پی ٹی وی کے سربراہ فارغ ہو گئے جس کے بعد انور مقصود کے ساتھ کام کرنے والی ٹیم نے ان کی ایک تھیٹر ڈراما میں کام کرنے کے لیے رابطہ کیا ایک سال تک اس ڈرامے میں کام کیا جس دوران اڑ جانے والے بالوں کا مسئلہ حل کیا جبکہ بائیس کلو وزن بھی کام کیا دو ہزار چودہ میں مگر تھیٹر پلے کے پروڈیوسر کی جانب سے ہر ایک کے پیسے دبانے پر اسے چھوڑ دیا جس کے بعد نہ گھر تھا نہ پیسے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ کراچی کی سڑکوں پہ تھے اسی سال ہم ٹی وی نے ان کے آڈیشن کے لیے ان کو کال کی اور وہ محرم کے لیے منتخب ہو گئے زاہد نے اپنی پوسٹ کا اختتام ان الفاظ پر کیا اگر یہ کہانی آپ کے اندر عزم نہیں جگاتی تو مجھے نہیں معلوم کہ کیا کرنا ہوگا میں زاہد احمد ہوں میرے اندر جذبہ ہے اور میں مستقبل ہوں